اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز فور سی کے کوسر نمبر سکس کی میرے پاس یہ بک ون ہے جس کو ہم ڈی ون بھی بولتے ہیں اور اس کا چپٹر نمبر فور چل رہا ہے جس کا نام ہے بیسیک الڈجبرا اینڈ الڈجبرا ایک منپلیشن میں نے اس چپٹر کو کے تمام سلوشنز ایک پلیلسٹ میں اپلوڈ کر دی ہیں جو کہ میرے چینل پر اویلی بل ہے چپٹر نمبر فور کے نام سے اور اس کا جو لنک ہے میں نے دیسکرپشن میں دے رکھا ہے اگر آپ اس کے باقی سلوشنز دیکھنا چاہتے ہوں باقی ایک سائز کے یا باقی کوسرنز کے تو آپ وہ لنک فولو کر سکتے ہیں جو میں نے دیسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کوسر نمبر سکس کو ہم کوشش کریں گے اس کے میکسیمم پارٹس یہاں پر سولف کریں اور خاص طور پر وہ اس پارٹس سولف کریں جو کہ تف ون ہے تو اس کا ہم سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں یہاں پر لکھا ہے ایکسپریس ایچ اوو دا فالونگ ایز افریکشن ان ایٹس سیمپلس فورم یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر اے سے لے کر جے تک جو ہے نا کچھ پارٹس دیئے میں ہیں یہ ایکسپریشنز دیمی ہیں بیسیکلی الگبرائیک اور آپ نے ان کو سیمپلس فورم میں لا کے دکھانا ہے سیمپلس فورم کا مطلب ہے ایسی فورم جس میں کسی بھی قسم کی مزید کوئی کٹنگ یا ایڈیشن سبٹیکشن کی کوئی جائش نہیں ہوتی وہ بالکل فائنل فورم ہوتی ہے سالف کرنے کے بعد جو ملتی ہے اور اس میں کچھ بھی کومن فیکٹرز ایڈ سیکٹرہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کو کرتے ہیں ہم نے پہلا پارٹ نمبر اے جو ہے وہ لکھ لیا ہے پیج پہ اسی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس پارٹ نمبر اے تو پارٹ نمبر اے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ complete fraction لکھی ہوئی ہے ایک complete fraction یہاں پہ لکھی ہوئی ہے تو آپ نے جو بھی یہاں پہ نمبر آیا کرے گا ان کا سب سے پہلے LCM لینا ہے تو جو denominator یہاں پہ لکھا ہوئے 2 اور یہاں پہ denominator لکھا ہوئے 3 2 اور 3 کا LCM لینا ہے میں پہلے کوسط نے بتا چکا ہوں کہ جب بھی LCM لینا پڑے ایسے دو نمبر کا جو کہ prime numbers ہوں جیسے 2 بھی ایک prime number ہے صرف اپنے table پر ہی divide ہوتا ہے اور 3 بھی ایک prime number ہے جو کہ اپنے number پر ہی divide ہوتا ہے اپنے number یا اپنے table پر کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنے ہی آپ پر یہ divide ہوتا ہے تو 2 اور 3 دونوں ہی prime number ہیں ایسے کہ اس میں جب آپ نے LCM نکالنا ہوگا تو جسٹ اس number کو اس number سے multiply کر دیں وہی اس کا LCM ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 2 کو 3 سے multiply کریں تو اس کا LCM آ جائے گا آپ کے پاس basically 6 اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ important step ہے اس کو دھیان سے سمجھئے گا کہ جو بھی یہاں پہ number ہوتا ہے اس کو اس والے number پر divide کرتے ہیں جو answer آتا ہے اس کو اوپر والے جو بھی چیز لکھی ہوئے ہیں جو بھی terms لکھی ہوئے ہیں ان سب سے multiply کر دیتے ہیں اس چیز کو میں آسانی میں بتانے کی کوشش اس طرح سے کرتا ہوں کہ آپ نے یہ والے number کو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں 6 کہاں پہ آتا ہے یعنی 2 کے table پر 6 کہاں پہ آتا ہے تو 2 کے table میں 6 آتا ہے 3 times اس کا مطلب ہے جب 6 کو 2 پر divide کریں گے تو answer 3 ہی ملے گا ان دونوں کے meaning same ہے تو 2 کے table میں 6 آتا ہے 3 times تو 3 answer آیا 3 کو اوپر سب سے multiply کر دیں اور وہ یہاں پہ لکھ دیں 3 کو جب میں 7 سے multiply کروں گا تو وہ ہو جائے گا 21 اور وہ ان سب سے بھی multiply ہوگا اس لئے ابھی میں نہیں کر رہا ابھی جیس میں اس کو bracket میں یہاں پہ لکھ دیا کروں گا تو bracket میں ویسٹی تار دیا کروں گا x plus 3 plus کا sign یہاں پہ بھی سیم کام کرنا ہے 3 کے table پر 6 کہاں پہ آتا ہے وہ آتا ہے 2 times وہ ہو جائے گا 10 اور باقی ساری چیز ویسے لکھ دوں گا اس کو میں اگلے step میں multiply کروں گا آپ اسی step میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں 2 5 times 10 کرا چکا ہوں اس کا مطلب ہے اس کا فرق سب ان پہ آئے گا لیکن اگلے step میں ابھی میں نے brackets open نہیں کریں اب اگلے step میں آپ brackets open کر دیں 21 کو x times کریں تو 21 x ہو جائے گا 21 کو 3 سے کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 63 اور 10 کو 2 times کریں گے تو یہ آپ پس 20 ہو جائے گا 7x آئے گا minus کا sign اور 10 کو 5 times کریں گے تو آپ کے بس 50 آ جائے گا تو جب آپ یہاں تک کر لیں گے اس کے بعد آپ divide کریں اور اس کے نیچے لکھ دیں 6 اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے like terms کونسی ہیں کونسی terms ہیں جو ایک جیسی آپ کو لگ رہی ہیں ان کو solve کر لیں تو 21 کے ساتھ بھی x ہے اور 20 کے ساتھ بھی x ہے یہ دونوں ایک جیسی terms ہیں یعنی ان کو add کیا جا سکتا ہے یہ بھی plus ہے یہ بھی plus ہے تو 21 میں plus کر دیں 20 تو کتنا آپ کے پاس آ جائے گا یہ آ جائے گا 41x اور یہ جو یہ دونوں terms ہیں numbers والی ان کو بھی آپ solve کر سکتے ہیں تو 63 plus کا ہے اور 50 minus کا یعنی minus plus minus یعنی minus کرنا ہے تو 63 میں سے آپ 50 basically minus کریں گے تو آپ کو just 13 آئے گا تو آپ یہاں پہ لکھیں 13 اور sign body value کا 63 body value اس کے بیچے plus ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو plus ہی لگانا پڑے گا اور ڈیچے divide آپ کر دیں 6 کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس آ گیا ہے اس کے part number a کا answer اب ہم اس کا different part کرتے ہیں تو میں اس کا اب یہ part number جو ہے b وہ try کر لیتا ہوں تو part number جو b ہے ہمارے پاس وہ لکھا ہوئے یہاں پہ 3x minus 4 divided by 5 اور آگے آ رہا ہے minus کا sign اور پھر لکھا ہوئے 3x minus 1 divided by 2 تو یہ اب ہم solve کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں ایسے question جس میں درمیان میں minus کا sign آئے گا ان کو بہت دھیان سے کرنا ہے یہ بھی سارے question ہیں similar جو process ہے وہ same لیکن جب بیچ میں plus آتا ہے تھوڑی چیزیں آسان رہتی ہیں جب بیچ میں minus آتا ہے تو تھوڑی سی attention زیادہ دینی بڑھتی ہے question کو کہ کہیں کوئی گلتی نہ ہو تو 5 اور 2 تو نیچے پھر سے ایسے دو numbers آ رہے ہیں جو کہ prime number ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا LCM جو ہے بہت easily نکل آئے گا 5 کو 2 سے multiply کر دیں تو آپ کے پاس آ جے گا 10 10 کا LCM آ جے گا باقی سارا process same ہی ہے دیکھیں 5 کے table میں 10 کہاں پہ آتا ہے وہ آتا ہے 2 times یعنی answer آیا 2 2 کو اوپر جو بھی لکھا ہے اس سے multiply کر دیں اب یہاں پہ 2 یہاں پہ جس طرح 7 لکھا تھا پہلے اس سے کر دیا تھا بعد میں اگلے step میں سب سے کیا تھا تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا باہر brackets کے تو اس لیے جو 2 آئے گا آپ اس کو اس طرح لکھ دیں 2 multiply by 3x minus 4 یعنی round brackets ہم یہاں پہ use کریں گے minus کا sign اب یہاں پہ 2 کوئی table میں 10 کہاں پہ آتا ہے یعنی 5 times آتا ہے یعنی 5 answer آیا اور یہاں پہ ایک number باہر لکھا ہویا تو پہلے اسی سے multiply کر دیں تو 5 answer آیا تو 5 3 times کتنا ہو جائے گا 15 اور باقی سارا ویسے کا ویسے لکھ دیں یعنی کہنے کہ یہ بات ہے جو بھی number آئے گا وہ اوپر سے multiply ہوگا اگر اس کے باہر کوئی number نہیں لکھا ہوا تو بس اس کو number کو لکھ کے آگے breakers ڈال کے اس طرح لکھ دیں اگر اس کے باہر کوئی number لکھا ہوا تو پہلے اس سے multiply کرا دیں اس سے multiply کرانے سے یہ فائدہ ہوگا اگر اس step میں اس کا جو effect ہوگا وہ دونوں پر الگ سے multiply ہو جائے گا اب باقی کام سیم ہے تو 2 3 times 6x 2 4 times آجے گا 8 اور یہاں سے وہ important بات ہے جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ جب بھی باہر minus کا sign آئے گا یہاں پہ round breakers لگنے کے بعد یہ جو open کریں گے یہ sign change ہوگا تو minus 15 کو جب x سے کریں گے تو minus 15 x آجے گا اور minus minus plus ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ sign change آئے گا یہ plus آجے گا اور 15 1 times کتنا ہو جائے گا 15 تو یہ important step ہے جہاں پہ بھی negative کا question آئے گا آپ نے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے سندر sign change کرنے پڑیں گے اور نیچے آپ کے پاس آ جائے گا 10 اب آپ نے دیکھنا ہے like terms کون سی ہیں وہ terms جو ایک جیسے ہیں تو 16 اور جو 6 اور جو minus 15 یہ ایک جیسے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ x آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں ان کو کیا solve کریں گے تو یہ لکھا ہوئے plus اور یہ لکھا ہوئے minus تو plus minus minus تو 6 میں سے 15 تو نہیں جا سکتے اس لئے آپ آسانی کے لئے یوں کر لیا کریں کہ 15 میں سے 6 پہلے minus کر دیں تو وہ آئے گا 9 ساتھ لگانا پڑے گا x اور sign body value کا 15 body value اس کے بچے minus ہے تو یہاں پہ minus آگے numbers کی باری ہے minus 8 اور plus 15 plus minus minus یعنی آپ نے basically 15 میں سے 8 minus کرنا ہے جو کہ آپ کے پاس آئے گا 7 اور sign body value کا 15 body value اس کے بچے plus ہے تو یہاں پہ plus لگائیں اور نیچے آپ پس آجے گا 10 تو یہ ہو گیا اس کے part number b کا answer تو آپ a اور b part سمجھ آگے ہوگی بس minus کا خیال رکھنا ہے آپ نے باقی چیزیں same ہیں تو اب آپ ان دونوں parts کو دیکھتے ہوئے c اور d part آرام سے کر لیں گے وہ بالکل same part ہیں ان میں بھی آپ نے اسی طریقے سے perform کرنا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے لئے چھوڑا ہوں میں اس کا یہاں پہ part number e لکھنے لگا ہوں تو جو easy parts ہیں جو مجھے لگتے ہیں آپ اس کے لئے حاصل کر لیں گے وہ میں یہاں پہ نہیں کر رہا تاکہ time بچے اور ان parts پہ دھیان دیا جائے جو تھوڑے سے الگ لگ رہے ہیں یا مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑے سے difficult ہیں تو میں part number e لکھ رہا ہوں یہاں پہ تو یہ ہے میرے پاس part number e اب دیکھیں اس میں کس طرح کرنا ہے سارے similar ہیں اب یہاں پہ پھر سے 3 اور 5 آرہے ہیں ایسے numbers آرہے ہیں جو کہ prime numbers ہیں تو prime number کے case میں LCM کس طرح نکالتے ہیں اس کو اس سے multiply کر دیں تو 3 کو 5 سے multiply کر دیں تو آپ کے پاس آجے گا 15 اس کا LCM باقی process پھر سے same ہی رہے گا 3 کے ٹیم میں 15 کہاں پہ آتا ہے وہ آتا ہے 5 times یعنی answer آیا 5 5 کو پر جو بھی لکھا ہو اس سے multiply کر دیں کیونکہ اب یہاں پہ ایک ہی term لکھی ہوئے تو multiply کرنا آسان ہے 5 کو 2 سے multiply کریں وہ آئے گا 10 minus کا sign ویسے ہی ڈالیں اور 7 لکھتے ہیں B آگے minus کا sign 5 کا 15 کہاں پہ آتا ہے 3 times یعنی 3 کو multiply کرنا یہاں پہ باہر number لکھا ہو میں آپ ان سوالوں میں بتایا اگر number باہر لکھا ہو تو اس step میں سب کے ساتھ کر دیا کریں تو 5 بات تو minus 9 کو A سے multiply کریں تو minus 9 A آئے گا اور minus minus plus ہو جائے گا اور 9 کو 2 times کریں گے تو 18 آئے گا اور 7 آپ لکھنا پڑے گا اور نیچے 15 ہے وہ ویسے کا ویسے لکھیں گے اب like terms دیکھیں گے وہ terms جو ایک جیسی لگ رہی یعنی یہ دو terms آپ دیکھیں دونوں میں B آ رہا تو ان کو پہلے solve کریں گے تو minus plus minus یعنی minus کرنا 18 میں سے 10 minus کریں تو آپ ملے 8 7 ملے B اور پیچھے جو sign use کریں گے 18 بڑا number ہے اس کے بیچے plus ہے تو یہاں پر plus ہی کیسے جیسے پہلے A آتا تو پہلے A والی term لکھ لیتے بھار میں B والی تو یہ لکھی ہوئی ہے minus 9 A اور یہ لکھا بہا تھا plus 8 B کوئی sign نہیں plus تو اس کو لکھ 8 B اور نیچے آپ کیا لکھ لیں 15 یہ دونوں ہی answer اس کے correct ہے تو یہ process ہو سکتے ایک process تو یہ ہو سکتا ہے پہلے آپ ان دو کا LCM لیں اور اس کے بعد آنصر آئے اس کے ساتھ LCM لیں تو اس طرح کچھ نہ آنصر آپ کو مل جائے گا ایک process یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان 3 کا اکٹھ LCM find out کر لیں اس طرح اور اس کو solve کر لیں تو میں یہ والا کر جا رہا ہوں آپ جو سمپل لگے آپ وہ کر سکتے ہیں میں ان 3 numbers کا چاہیے اور کوشش کرتے ہیں سب سے چھوٹے numbers سے پہلے start کرتے ہیں تو یہاں پہ چھوٹا number 2 ہے اور 2 کے table پہ 4 بھی آتا یعنی یہ دونوں کو divide ہوتے یہ نہیں ہوتا تو کوشش کرتے ہیں جو maximum ہو تو جائیں اگر نہیں ہے تو جو ہو رہے ہیں ان کو پہلے کر دیں لیکن چھوٹے number سے start کرتے ہیں یہ ایک standard rule ہوتا ہے تو 2 کو ہم divide کریں 2 پہ تو یہ لکھیں 2 1 times 2 ہوتا ہے اور 2 2 times 4 ہوتا ہے اور جو divide نہیں باقی بچہ 5 کیونکہ 1 تو ویسی اترین گے تو 5 تو اپنی table پر ہی آتا ہے یعنی 5 1 times ہی 5 ہوتا باقی 1 بھی ویسی اترنے تو ان کو multiply کرنے سے جو آتا وہ ہوتا LCM تو 5 کو 2 سے کریں 10 آئے گا اور 10 کو 2 سے کریں تو 20 آئے گا یعنی LCM آتا 20 تو آپ یہاں پر لکھ 20 اب کام وہ ہی ہے جو اوپر میں نے آپ کو سکھا ہے سارا process ویسی کرنا 5 کے table 20 وہ آتا 4 times 4 کو multiply کرنا 4 2 times 2 پہلے 8 8 اور باقی کو ویسی لکھ لیں اس کو بعد میں سے multiply کر دیں یہاں پہ ہو plus کا sign 4 کے 20 کہاں پہ آتا 5 times 5 answer آیا 5 سے multiply کریں گے تو باہر کوئی number نہیں لکھا ہو 5 لکھیں bracket ڈالیں اور آگے سارا number جس multiply کرنا ہے ویسی لکھ 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 اپ آپ اس کو solve کر لیں 8 کو x کریں گے تو یہ ہو جائے گا 8 x 8 کو 3 times کریں گے تو یہ ہو 24 minus 10 ویسی plus 5 کو 3 times کریں گے 15 x اور 5 کو minus 4 سے کریں گے تو یہ minus تو ویسی آئے گا تو 5 4 times کتنا ہو جائے گا 20 اور میں لکھ لیتا ہوں 8 x plus 15 اور باقی تو سارے numbers ہی آرہے ہیں ان کو 7 لکھ لیں یعنی یہاں سے plus سے plus 24 minus 10 اور minus 20 اور نیچے آپ کے پاس کیا آ جائے گا 20 اب اس کا answer میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے 15 میں 8 add کرنے ہے تو 15 پڑے گا x کیونکہ دونوں میں x ہے آگے ان سب کو solve کرنا یہ turn by turn solve کریں پہلے آپ solve کریں ان کو پہلے آپ solve کریں صرف ان کو 24 میں سے 10 minus کریں 24 میں سے 10 minus کریں 24 minus 10 تو آپ کے پاس میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں answer 14 اب جب آپ کے پاس plus minus minus ہوں گے کیونکہ چھوٹے میں سے بڑا number minus کریں تو آپ کو بتایا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے 20 میں سے 14 نکال لیں 20 میں سے 14 نکال لیں تو 6 آئے گا اور sign body value کا ڈال دیں 20 body value is minus 20 minus 6 24 minus 10 minus 20 answer آئے 6 تو آپ ہو گیا ہم نے کر لیا ہے part number f آئیے اس کے کچھ different parts بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس اس کا part number i تو جو میں part skip کر رہا ہوں وہ similar ہیں وہ آپ لوگ خود سے try کر رہے گا مجھے جو part tough لگ رہے ہیں تھوڑے سے different لگ رہے میں وہ یہاں پہ try کر رہا ہوں تو سارے process جو ہیں وہ same ہے اس لیے کوئی ایسا question نہیں ہے جس میں کچھ نئی بات آرہی ہو سب کے سب ایک pattern پہ رہے ہیں آپ صرف آرہی باقی سارا method سیمیلر ہے تو kindly جو میں نے skip کی ہیں questions وہ آپ خود سے کریے گا کچھ آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ گائیٹ کروں اب یہاں پہ دیکھیں تین نمبرز آرہے 7 14 اور 2 تو آپ ان کا بھی اکٹھا ہی LC نکال لیں میں یہاں پہ نکال لیتا ہوں تو آپ لکھیں یہاں پہ 7 14 اور 2 میں نے آپ بتایا سب سے پہلے سب سے چھوٹے نمبر کو یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جو ان دونوں میں سے سب کو یا دونوں میں سے کسی 2 کو ڈوائیٹ کرتا ہوں تو 14 اور 2 کو ڈوائیٹ کرنے والا نمبر ہمارے x 2 ہوتا ہے اور یہ 7 ویسے کا ویسے ہی اتار پڑے گا جو ڈوائیٹ نہیں ہو رہا تو اس کو ویسے اتار تے اب دونوں نمبر ہی میں اس والے نمبر کا دیکھنا ہے کہ اس کے کتنے ٹائمز کرنے تو یہ والا نمبر آتا ہے تو 7 کو کتنے ٹائمز کرنے 14 آتا ہے یعنی 7 کے ٹیبل میں 14 کہاں پہ آتا ہے 2 ٹائمز تو آنسر آئے 2 اوپا ساری چیز کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں اب یہاں پہ important step ہے یہ آپ سمجھیں کہ یہاں پہ minus آ رہا میں آپ بتا ہے جب بھی آپ l sim لیں اور باہر کسی fraction کے minus آئے تو یہاں پہ سائن چینج کرنا پڑتا ہے تو اس چیز کو میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ answer 1 آیا ہے تو جب آپ 1 پہ multiply کروانا پڑے اور پیچھ minus کا sign آ رہا تو بیچ والا sign آپ کو change کرنا پڑتا ہے تو 1 کو 2 A سے multiply کریں تو یہ اس طرح باقی آپ کے پاس رہے 4 کو A ٹائمز کریں 4 A 4 کو B ٹائمز کریں 4 B 1 کو 2 A ٹائمز کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا 2 A ہی آئے گا اور 1 کو 3 B ٹائمز کریں کوئی فرق نی پڑتا 3 B ہی آئے گا یہاں پہ آئے 7 کو A سے کریں تو 7 اور 7 کو B ٹائمز کریں تو ہو جائے 7 B اور نیچے آپ کے پاس آ جائے 40 اب آپ دیکھیں کون سی ٹرمز ایک جیسی ہیں تو یہ دونوں ٹرمز تو ایک جیسی ہیں ان دونوں میں کیا آ رہا ہے A اور ایک ٹرم یہ ہے جس میں آ رہا تو پہلے A ٹرمز مائنس 4 B اور مائنس 3 B یہ B والی ٹرمز ایلیدہ ہو گئیں اور نیچے آپ کے پاس آئے گا 14 اب دیکھ لیتے ہیں ان کو سولف کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 کو 7 ایڈ کریں تو یہ آپ کے پاس آئے گا 11 اے اور جب 11 اے آ جائے اس میں سے جب آپ ان دونوں کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں وہ آئے گا 3 B اور 3 B میں سے 3 بھی ہی نکال دیں یعنی ختم ہو گیا 0 بھی ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا تو یہاں پہ بچے 9 اے اور نیچے بچے گا 14 تو اب آپ اس کا آنسر یہی کوٹ کریں گے کیونکہ اس سے آگے یہ نہیں ہو سکتا تو اس پارٹ کا آنسر آگیا پارٹ نمبر آئی پھر وہ آگیا 9 اے اور 14 کیونکہ B جو سب کینسل ہو گئے 7 میں سے 4 گئے 3 بچے اور 3 میں سے 3 گئے تو کچھ سلوشنز کے ساتھ